بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلح اما بعد قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے آج میں آپ کو ایک ایسے نام کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو نام ہمارے اور آپ کے اور سارے مسلمانوں کے دلوں کی چھڑکن ہے اور جس نام کے نام پر ہماری جانے ہماری مال اور ہمارا سب کچھ قربان ہے جن کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد استاد محترم حضرت مولانا فیصل احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم نے بچوں کے احکام و وسائل کے نام سے ایک قیمتی اور لا جواب کتاب اردو زبان میں تحریر کی ہے اس میں سب سے اچھے اور پسندیدہ نام کی عنوان سے ایک فصل قائم کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھنے کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بھی ایک نہیت قیمتی مضمون تحریر پیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی شیئر کروں استاد محترم لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھنے کی فضیلت اور اس کی برکت متعدد روایتیں وارد ہوئی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو یہ روایتیں متعدد صحابہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں اس کے لئے آپ بخاری شریف اور مسلم شریف دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک لمبی علمی بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اختیار کرنے کا کیا حکم ہے چونکہ ہمارے برے صغیر میں کنیت کا مسئلہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اس لئے یہ بحث شرنا خضول ہے خناسہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم اس شخص کو اختیار کرنا ممنوع ہے جس کا نام محمد ہے اس کے علامہ محمد اور رحمد نام رکھنے کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے ابن بکیر البغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل من اسمہ محمد و احمد جو انیس سو چھانچٹ میں شائع ہوئی ہے اس میں چھپیس حدیثیں ہیں جن میں سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے لیکن اس کے لئے روایت کی کیا ضرورت ہے یہی کیا کم ہے یہ سید الاولین والآخرین امام المتقین خاتم النبیین فقر موجودات حبیب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد کئی صحابہ نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے جن میں مشہور صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان تمام حضرات کے بچوں کے نام محمد تھے ان میں سے بعض نام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے تھے ان کے علاوہ بعض دیگر بچوں کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام پر محمد رکھا تفصیل کے لیے آپ الاسابہ دیکھ سکتے ہیں تمام مؤرخین اس پات پر متفق ہیں کہ محمد نام رکھنے کا سمانے جاہلیت میں رواج نہیں تھا یہاں تک کہ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تو لوگوں کو اس نئے نام پر تعجب ہوا ہاں بعصد کے قریب زمانے میں اہل کتاب سے محمد نام کے ایک نبی کی حجاز میں بعصد کی قبر سن کر کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے لیکن آپ کی بعصد کے بعد آپ کی برکت سے اس کثرت سے لوگوں نے محمد نام رکھے کہ حیرت ہوتی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے الاسابہ فی تمیزی صحابہ میں ایک سو تیس کے قریب محمد نام کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے بیشتر حضرات کا تعلق نہ عمر صحابہ سے ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ محمد نام کے جتنے عظیم جینئس اور مشہور لوگ تاریخ میں گزرے ہیں اتنے کسی اور نام کے نہیں ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مشہور تذکرہ نگار خیر الدین زرکلی کی کتاب ال اعلام جو زمانے جاہلیت سے لے کر چودہویں صدی حجری تک مشاہیر اور عظیم شخصیات کا انسائیگلوپیڈیا ہے کہ آٹھ جلدوں میں سے دیر سے زائد جلدیں چھٹی مکمل ساتویں تقریباً اور پانچویں کا کچھ کم حصہ محمد نام کے مشاہیر کے تذکروں پر مستمیل ہے جن میں سے دو سو اکیاسی شخصیات ایسی ہیں جن کے باپ کا نام بھی محمد ہے اور ان میں ستاون مشاہیر تو ایسے ہیں جن کے باپ کے نام کے ساتھ دادا کا نام بھی محمد ہے جن میں مشہور متکلم عالم و فقیم حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ مشہور سیرت نگار ابن سید الناس مشہور عربی شاعر ابن نبادہ سید القرہ امام ابن جزری مشہور مورخ ابن فہد مکی مشہور فقیح ابن امیر حاج اور مشہور تذکرانگار نجم الدین الغزی بھی شامل ہیں اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ افراد محمد اس وقت سات کروڑ آدمی محمد نام کے دنیا میں موجود ہیں دنیا بھر میں جو کسی ایک نام کے سب سے زیادہ افراد ہیں اگر بہت نیچے اتر کر کل مسلم آبادی ایک عرب ساٹھ کروڑ بھی مانے اور اس میں تقریباً آدھی عورتوں کو الگ کر دیں تو یہ مبارک نام تقریباً دس فیصد مسلمانوں کا ہوگا برطانیہ اور فرانس میں مسلمان سب سے زیادہ محمد نام رکھتے ہیں یہاں تک کہ یہاں کے تمام انگریزی ناموں کے مقابلے میں بھی یہ نام سب سے آگے ہے چنانچہ بیٹش نیشنل کی ایک ریپورٹ کے مطابق سن دو ہزار چھے کے دوران انگلینڈ آل ویلز میں چار ہزار دو سو پچپن بچوں کے نام محمد رکھے گئے جو وہاں کے سب سے پسندیدہ اور رائج نام جورج سے بھی تجاوز کر گیا جبکہ جورج تین ہزار تین سو چھیاسی بچوں کے نام رکھے گئے اور گدشتہ سال یعنی سن دو ہزار ساتھ میں برطانیہ میں محمد نام کے بچوں کی تعداد چھے ہزار سے بڑھ گئی فرانس میں محمد نام کے افراد کے سلسلے میں اسلام آن لائن کے نامانگار نے سراحت سے بیان کیا ہے کہ مرتب ناموں میں جو محمد ہوتا ہے جیسے محمد علی ایسے نام اس حساب سے خارج ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایسے نام اس فیرست میں شامل کیے جائیں اور بلخصوص ہندوستان میں جہاں تقریباً آدھے لوگوں کے ناموں کے ساتھ محمد شامل ہے تو پھر محمد نام کے افراد کی کل تعداد کا شاید صحیح حساب نہ لگایا جا سکے یہ بھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ ایک تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ سب سے مبارک ہستی کا نام ہے اور اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ کسرت سے اپنے بچوں کے نام محمد رکھیں اسی طرح احمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی نام ہے اس لئے اس کی برکتوں سے بھی مالا مال ہوں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کا نام محمد یا احمد ہو بلکہ کسی نبی کے نام پر جس کا نام ہو اس کے نام کا احترام کرنا چاہئے اس کے نام کے ساتھ اس کو برا بھلا نہ کہیں لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور ان ناموں کی بے حرمت ہی کرتے ہیں مثلا مدمت کے وقت اس طرح نہ کہیں کہ یہ محمد ایسا ہے و ایسا ہے اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی نبی کے نام پر نام رکھنے سے منع کر دیتے انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ان کے بھتیجے محمد ابن زائد ابن خطاب سے کہہ رہا تھا محمد فعل اللہ بیکا وفعل اے محمد اللہ تجھے سمجھے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا میں نہیں دیکھ سکتا کہ تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جا رہا ہو اور انہوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص محمد ابن عبد الحمید کو اس طرح گالی دے رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے کو بلوا کر مدکورہ بات فرمائی اور اس کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکوں کو بلا بھیجا تاکہ ان کے نام بدل دے وہ سات لڑکے تھے اور سب کے نام نبیوں کے نام پر تھے محمد ابن طلحہ سب سے بڑے تھے انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام محمد رکھا ہے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر جاؤ تب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے نام پر نام رکھنے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا